اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراں قبول فرماتا ہے اگر کوئی شخص ان جانور پر ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی بدعا بھی فوراں قبول فرماتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ نیایت اہم معلومات تفصیل سے بتائیں گے ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے برگیزہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں اور صفات سے نمازہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزن ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئی آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بات شاہت عطا کر جو میرے بات کسی کو بھی محسر نہ ہو بے شک تو بہت بڑا عطا فرمانے والا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک عظیم و شان حکومت عطا فرمائی ناظرین اس حکومت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے موجزات سے بھی نوازا تھا جن میں چنے کیے ہیں نمبر ایک ایک ایسی عظیم و شان حکومت و باچہت جو آپ علیہ السلام سے نہ پہلے کسی کو ملی تھی نہ قیامت تک کسی کو ملے گی نمبر دو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور ان کے تمام قبیلے آپ علیہ السلام کے تابع کر دیئے تھے نمبر دین خداوند کریم نے آگ پانی اور ہوا کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر اس ہوا کی مدد سے ایک ماہ کی مسافہ صبح سے لے کر شام تک تک کر لیا کرتے تھے نمبر چار ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کے تابع کیا بلکہ ان کی زبان بولنے اور سمجھنے کا بھی علم عطا فرمایا ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ جانور اور پرندے ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی دعا اور بدعا کو بہت جل قبول فرماتا ہے میں نے بہت دفعہ ان جانوروں کی دعا اور بدعا کو قبول ہوتے دیکھا ہے اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہئے کہ ان پانچ جانوروں کے ساتھ ایک بھلا کام ضرور کرو اس ایک کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا محترم ناظرین آئیے آپ کو ان جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں نمبر ایک حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرتا ہے اور یہ پرندہ اللہ تعالیٰ کی دوستوں کو دوست اور دشمنوں کو دشمن رکھتا ہے کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں کے عمل پر بھاری ہے اور یہ پرندہ تمام پرندوں سے عبادت گزار پرندہ ہے ناظرین کبوتر وہ واحد پرندہ ہے کہ اگر اس کو ایک من کے فاصلے سے بھی چھوڑ دیا جائے تو یہ اڑ کر واپس اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اگر کسی گھر کا پالتو کبوتر کہیں پکڑا جائے تو یہ تین سے چار سال تک اپنے گھر کو نہیں بھولتا یہ اپنی ثبات اکل قوت حافظہ اور کشش کو اپنے اصلی گھر پر برہما جمع رکھتا ہے چنانچہ اسے جب بھی موقع ملے یہ واپس اپنے اصلی گھر لوٹ آتا ہے پرانے وقتوں میں اسے پیغام رسائق کے لئے استعمال کیا جاتا تھا ایک دفعہ حضرت عریف رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اکثر اداس ہو جاتا ہوں اور میرا دل گھبرانے لگتا ہے مجھے اس کا علاج بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر میں قبوتر رکھو تمہیں ان سے انس ہو جائے گی اور یہ تمہیں نماز کے وقت بھی جگایا کریں گے حضرت سلمان علیہ السلام نے بلی کے مطالب فرمایا کہ میں نے بے شمعہ متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں دن رات گزارے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کی بھی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں فرماتا جتنی جلدی بلی کی دعا قبول فرماتا ہے بلی کی دعا اور بددعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے بلی جس شخص سے خوش ہو کر دعا دیتی ہے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر بلی کی بددعا کسی کو ہو جائے تو اس کی دنیا اور آخرت تبا اور برباد ہو جاتی ہے روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہانم میں عورت جہانم میں دردنا عذاب میں مبتلات تھی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ عورت کے در عذاب میں مبتلا کیوں ہے حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے گھر میں ایک بلی تھی جس نے ایک دن دودھ پی لیا جس پر اس عورت کو غصہ آیا اور اس عورت نے بلی کو پکڑ کر بان دیا وہ بلی بھوک اور پیاس سے ترپ ترپ کر مر گئی اس عورت کو اس بلی کی بددعا ہے جس کی وجہ سے یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہے پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پچند فرمایا ہے یہ صبح صبح رکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی حمدو سنہ شروع کر دیتی ہے ناظرین چار اللہ زمشیری ایک بہت بڑے عالم تھے وہ مقتوع رجل تھے یعنی ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی تھی ایک مرتبہ ان کی ایک شاگر نے ان سے ٹانگ کٹنے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا میں بچپن میں بہت شرارتی تھا ایک دفعہ میں نے ایک چڑیا پکڑی اور اس کی ٹانگ میں ایک دوری باندھی اچانک وہ میرے ہاتھ سے چھڑ گئی اور اٹھے اٹھے دیوار کی ایک شغاف میں گھز گئی میں نے اسے باہر نکالنے کے لئے دوری کو زور سے کھیجا تو اس کی ایک ٹانگ توڑ گئی چنانچہ جب میں طالبی علمی کی عمر کو پہنچا تو غزول علم کے لئے بخارہ جا رہا تھا دورانے سفر میں سوارش سے گرہ اور میری ٹانگ زخمی ہو گئی یہ زخم روز بروز بڑھتا ہی گیا آخر کار مجھے اپنی ٹانگ کٹوانی پڑی ٹانگ کٹنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ یہ اسٹوڑیا کی بد دعا ہے جس کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی تھی ابو حمزہ یمنانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ اچانک بہت ساری چڑیاں آئیں اور آپ کے گر اڑنے اور چلانے لگیں تو زین العابدین نے مجھ سے پوچھا اے حمزہ کیا تم کو معلوم ہے یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہیں میں نے جواب دیا بے شک آپ ہم لوگوں سے بہتر جاننے والے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے رب کی تذبیع و تدریز بیان کر رہی ہیں اور اس سے آسان رکھ طلب کر رہی ہیں ناظرین ایک شخص امام جعفر علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے امام جعفر صادق نے فرمایا تیرے اس خواب کی تعبی یہ ہے کہ تجھے دس دینار حاصل ہوں گے یہ شخص تعبی سن کر چلا گیا اس شخص کا ایک آدمی کرز دار تھا چنانچہ وہ اسی دن آیا اور کرز کی رقم اسے نو دینار دے کر چلا گیا یہ شخص واپس امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا مجھے نو دینار حاصل ہوئے ہیں امام نے فرمایا اپنا خواب دوبارہ بیان کر اس شخص نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے جس کی دم نہیں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی دم ہوتی تو تمہیں دس دینار پورے حاصل ہوتے ناظرین شام میں ایک وادی ہے جو وادی انعمل سے مشہور ہے یہاں پر بہت زیادہ چھوٹیاں پائیں جاتی ہیں ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنر اور انسانوں کے لشکر کے ساتھ اس وادی سے گزر رہے تھے چوٹیوں کی ملکہ جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے اعلان کیا کہ فوراں اپنے بلوں میں گز جاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کا یہ اعلان سنا تو مسکرا دیئے آپ علیہ السلام نے تخت سے اتر چوٹیوں کے پاس گئے اور اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور فرمایا کیا تجھے نحیم علم میں ایک نبی ہوں اور نبی کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا چوٹی نے کہا بے شک آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں اور نبی کسی پر ظلم نہیں کرتا اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قوم کا سردار بنایا ہے اس لئے یہ میرا منصف فرض تھا کہ میں انہیں ہر خطرے سے آگا کروں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تیرے اس جواب سے میرے نزدیک تیری قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی ہے ناظرین روایت میں ہے کہ اس چوٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بیر حدیعے میں پیش کیا اور کہا ہم یہ حدیعہ اس کو دیتے ہیں جو ہماری نظر میں محبوب ہو یہ معاملی سا بیر ایک شریف کا عطیہ ہے اور اس سے بہتر ہماری مملکت میں کوئی چیز نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حدیعہ لے کر بہت خوش ہوئے اور چوٹیوں کے حق میں دعا فرمائی اللہ تعالیٰ تمہیں آسان رکس عطا فرمائے اور تمہارے رکس میں برکت عطا فرمائے اس دعا کی برکت سے یہ چوٹیاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ شکر گزار اور سب سے زیادہ اللہ پر توقع کرنے والی ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ